اسلام علیکم ٹاپک ہے ہیومن فیمیل ریپروڈیکٹیو سسٹم میل ریپروڈیکٹیو سسٹم کی نصفت فیمیل ریپروڈیکٹیو سسٹم کمپلیکس ہوتا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف فیمیل گیمیٹس یعنی ایگز کو پروڈیوز کروانا ہوتا ہے بلکہ اس نے ایمریو کی ڈویلپمنٹ بھی کروانی ہوتی ہے اور اس کو نیوٹریشن بھی فرام کرنی ہوتی ہے تقریباً نو ماہ تک ہیومن کے اندر فیمیل ریپروڈیکٹیو سسٹم کے چار پورشن ہے سب سے پہلا ہے اووریز اووریز کا جوڑا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ اووریز ہیں یہ پیلے کلر کی اووریز کے بعد دوسرا حصہ ہے اوویڈک یہ فنگر لائک پروڈیکشن سے شروع ہو کر یہاں تک یہ جو ٹیوب آپ کو نظر آرہی ہے یہ ساری کی ساری یہاں سے شروع ہو کر اسے ہم کہتے ہیں اوویڈک اوویڈک کے بعد تیسرا حصہ ہے یوٹرس یہاں پہ یہ جو اتنا حصہ کو نظر آرہا ہے یہ یوٹرس ہے اور یوٹرس کے بعد چوتھا حصہ ہے وجائنا یہ جو آپ کو نیچے نظر آرہا ہے اب اس کو ہم ون بائی ون ہر حصے کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اووریز کے اگر ہم بات کریں تو اووریز آردہ فیمیل گونیڈز جس طرح میل کے اندر جو گونیڈز ہیں وہ ٹیسٹیکل ہیں جو کہ سکروٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ باڈی سے باہر ہینگ کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم میل ریپروڈیکٹیو سسٹم میں پڑ چکے ہیں لیکن فیمیل گونیڈز اووریز باڈی کے اندر ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فیمیل ریپروڈیکٹیو سسٹم کی لوکیشن نظر آرہی ہے یہاں پہ اس کو بڑا کر کے دیکھا ہے تو اووریز جونسیاں یہ باڈی کے اندر ہوتی ہیں اور یہ اپنی پوزیشن کے اوپر مینٹین رہتی ہیں ایک لگامنٹ کی مدد سے یہاں پہ آپ کو یہ جو گرین کلر میں نظر آرہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اووریین لگامنٹ جو کہ اووری کو اپنی پوزیشن پہ مینٹین رکھتے ہیں اب اووریز کے اندر ایک پروڈیکشن کا عمل ہوتا ہے یعنی اووریز میں دو کام ہوتے ہیں ایک تو پروڈیوس اووہ ایک کو پروڈیوس کرتی ہے اووہ کہتے ہیں مچور ایک کو اور اووہ کی جو سنگلر ہے اسے اووم کہیں گے دوسرا اووری کا کام ہے ریلیز ہارمونز یہ ہارمونز کو ریلیز کرتی ہے اب اووری کے اندر بہت سارے سیک لائک تھیلے کی طرح کی سٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فولیکلز یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوورین فولیکلز ہیں اور بہت ساری فولیکلز کے اندر امیچور ایک ہوتا ہے ہیومن فیمیل کے اندر صرف ایک ہی فولیکل ایسی ہے جو ایگ کو مچور کر پاتی ہے اور ایک ماہ میں ایک فولیکل سے ایگ ریلیز ہوتا ہے اور ایگ کے ریلیز ہونے کے پروسس کو ہم کہتے ہیں اوولوشن اب اوولوشن میں ایگ جو ریلیز ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ فولیکل میں سے ایگ ریلیز ہو گیا ریلیز ہونے کے بعد یہ جو فولیکل ہے فولیکل ایک گلینڈیولر سٹرکچر کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو ہم کورپس لیوٹیم کہتے ہیں جو کہ پروجیسٹیرون خارج کرتا ہے پرگننسی کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اب یہاں تک تو کام ہو گیا اووریز کا یاد رکھیں کہ دونوں طرف اووریز میں فولیکل کی ڈویلپنٹ ہوتی ہے لیکن کبھی ایک طرف کی فولیکل ایگ ریلیز کر دیتی ہیں تو کبھی دوسری طرف کی لیکن ایک دفعہ میں ایک ہی فولیکل ایگ کو ریلیز کرے گی اب ایگ ریلیز ہونے کے بعد اس نے جانا ہے اس ٹیوب کے اندر اس ٹیوب کے تین نام ہیں ایک یہ ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم اویڈکٹ کہتے ہیں اس کو فیلپین ٹیوب بھی کہتے ہیں اور اسی کو یوٹرائن ٹیوب بھی کہتے ہیں یعنی یہ جو ٹیوب آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس ٹیوب کے اگر ہم پارٹس دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ جو فنگر لائک پورشن نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فمبریائی فنگر لائک پورشن کے بعد یہاں پہ ایک فنل شیپ پورشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفنڈی بیولم اور اس کے بعد یہ جو ٹیوب ہے اس کا ایک وائیڈ پورشن ہوتا ہے اس وائیڈ پورشن کو ہم کہتے ہیں ایمپیولا اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک نیرو پورشن ہے اس نیرو پورشن کو ہم کہتے ہیں ایس مس اب اسی پورشن کو اگر ہم یہاں پہ آپ کو دکھاؤں مزید کلیر یہ فنگر لائک پورشن جو نظر آرہا ہے یہ فنبری آئی اور یہاں سے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ فنل شیپ پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفنڈی بیولم اس کے بعد یہ دیکھیں یہ وائیڈ پورشن ہے تقریباً یہاں تک وائیڈ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پورشن ہے اسے ہم کہیں گے ایمپیولا اور یہ جو نیرو پورشن ہے اسے ہم کہیں گے ایسمس اب ایگ جونس ہے ریلیز ہونے کے بعد یہ داخل ہوتا ہے فیمریائی میں اب فیمریائی ایگ کو پش کرتی ہیں کیونکہ ایگ جونس ہے وہ نون موٹائل ہے خود حرکت نہیں کر سکتا تو فیمریائی میں لیکوڈ سکریشن ہوتی ہیں جو اس ایگ کو یہاں سے پش کرتی ہیں تو ایگ جونس ہے یہاں سے پش ہوتا ہے اور آگے انفنڈی بیولم میں آتا ہے اور انفنڈی بیولم سے آگے ایمپیولا کے اندر آ جاتا ہے اب یاد رکھیں ہیومنز کے اندر یہ جو آپ کو اویڈکٹ ہے اویڈکٹ کا ایک تو کام ہے ایگ کو اووری سے لے کر یوٹرس تک پہنچانا اور دوسرا کام اویڈکٹ کا یہ ہے کہ یہ فرٹیلائزیشن کرواتی ہے جی ہاں فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن کا پروسس بھی اسی اویڈکٹ کے اندر ہی ہوتا ہے اور اویڈکٹ کے جس پورشن میں ہوتا ہے ایمپیولا والے پورشن میں فرٹیلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو پورے کا پورا ریپروڈکٹیو سسٹم نظر آ رہا ہے یاد رکھیں اس کا ہم نے یہاں سے کروس سیکشن آپ کو اوپن کر کے دکھایا ہوا یعنی یہاں سے اس کو کاٹ کر یہ پورشن اٹھا کے ہم اس کا اندرونی ایناٹمی دکھا رہے ہیں اب دیکھیں جب ویجائنا کے اندر دیورنگ کوپولیشن سیکشوال انٹرکورس کے دوران یہاں پہ جو پینس ہے وہ سپرم ریلیز کرتا ہے اور سپرم جونس ہیں وہ یہاں سے سیروک سے ٹریول کرتے ہیں یہ سپرم کا پاتھوے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلو کلر میں یہاں سے چلتے چلتے سپرم سپرم کیونکہ موٹائل ہوتے ہیں حرکت کر سکتے ہیں آگے اووی ڈرکٹ میں آ کے یہاں پہ ایمپیولا کے اندر آ کے یہ سپرم ایگ کو فرڈیلائز کرتے ہیں سپرم بھی ہپلائیڈ ہے ایگ بھی ہپلائیڈ ہے اور ڈپلائیڈ زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ جیسے ہی بن جاتا ہے یہیں پہ اس کی کلیوے شروع ہو جاتی ہے یعنی سیل ڈیویشن شروع ہو جاتی ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے ایمپیول بنتا ہے ایمپیول یہاں سے آگے موف کرتا کرتا آگے یوٹرس میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ یوٹرس میں آگے وہ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پلیسینٹا ڈیویلپ ہوتی ہے اور مزید ایمپیول کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو یہ تو یوٹرائن ٹیوب کا فنکشن ہو گیا یعنی اووی ڈرکٹ کا فنکشن ہو گیا اس کے بعد آگے یہ جو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیسرا پورشن یاد رکھیں جو اووری ہے اووری کا تین سے اووری جونسیاں تین سے پانچ سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے اور دو سے تین سینٹی میٹر اووری کی جونسیاں وہ ویڈت ہوتی ہے اور اووی ڈرکٹ کی لمبائی دس سینٹی میٹر ہوتی ہے تیسرا پورشن آ جاتا ہے یوٹرس یوٹرس کو ہم وام بھی کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو بچہ دانی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بی بی کی ڈویلمنٹ ہونی ہے یوٹرس کے تین میجر حصے ہیں ایک یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نا یوٹرس کا حصہ اسے ہم کہتے ہیں فنڈس آف یوٹرس یہ یوٹرس کا ہیڈ یعنی یوٹرس کیپ ہوتی ہے یہ کہاں سے یہ جو جہاں پہ یہ اووی ڈرکٹ انٹر ہوتی ہے نا یوٹرس میں یہ اووی ڈرکٹ اووی ڈرکٹ کے اوپر جو یوٹرس کی کیپ ہے اسے ہم فنڈس کہتے ہیں اور اووی ڈرکٹ سے نیچے یہاں سے اس حصے سے یہاں تک جو پورچن ہے اس کو ہم کہتے ہیں باڈی آف یوٹرس اور یہاں سے اتنا حصہ جو ہم کہتے ہیں سیروکس اب یہ باڈی آف یوٹرس ہے اور اس کے اندر یہ جو خلاہ ہے اسے ہم لیومن کہتے ہیں کہ یہ کیویٹی آف یوٹرس یعنی یہ کیویٹی ہے اب یہ جو یوٹرس کی وال ہے یہ تین طہوں پر مشتمل ہے یعنی اس میں ایک ہے انڈومیٹریم ایک مایومیٹریم اور ایک پیریمیٹریم پیریمیٹریم سب سے بیرونی وال ہے اس کے اندر کی طرف یہ جو وال ہے اسے ہم کہتے ہیں میڈل ٹھک مسکولر لیر یہ میڈل ہے ٹھک ہے مسکولر ہے اور اس کے اندر سموت مسلز ہوتے ہیں جو کہ بیبی کی برت کے دوران ایک ریدم کے ساتھ یعنی یہ خاص ترطیب کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور بیبی کو ڈیلیور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ مایومیٹریم اور سب سے اندر کی طرف یہ بربری سی لے رہا ہے سپنجی لے رہا ہے ویسکولر لے رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈومیٹریم اور انڈومیٹریم یہ منسٹریشن کے دوران اس میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور منسٹر سائیکل کے دوران اس کی ٹھکنس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے یہ ان کے منسٹریشن کے دوران تو سارے کی سارے انڈومیٹریم جونسی ہے وہ بلیڈنگ کے ساتھ جونسی ریموو ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیروکس اور سیروکس جونسہ یہ ایک نیرو پاتھوے ہے یعنی ویجائنا سوری یہ جو یوٹرس ہے یوٹرس کا نیرو پاتھوے ہوتا ہے ویجائنا اور یوٹرس کے درمیان میں یہ نیرو پاتھوے ہے جیسے سیروکس کرتے ہیں اور یہ جو ہے اسے ہم سیروکل کے نال کہتے ہیں اس کی انٹرس جونسی ہے یہاں پہ میوکس جونسہ وہ جمع ہوا ہوتا ہے اور جب کوپولیشن ہوتی ہے سیکشل انٹرکورس ہوتا ہے تو یہ نیچے والا حصہ ویجائنا آخری حصہ جو ویجائنا ہے ویجائنا پینس کو ریسیو کرتا ہے اور ویجائنا کے اندر ہی سپرم جونسے ایجیکولیٹ ہوتے ہیں اور سپرم پھر آگے سیروکس کے راستے سے ٹریول کرتے ہیں اور آگے فردر پراؤسس ہوتا ہے اور ویجائنا جونسہ ہے اس کو ہم برت کے نال بھی کہتے ہیں کیونکہ برت کے دوران بیبی ویجائنا کے ذریعے ہی ریلیز ہوتا ہے جسم سے باہر جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ یوریٹر نظر آ رہا ہے اگر ہم فیمیل ریپروڈکٹف سسٹم کا سائیڈ ویو دیکھیں تو سب سے آگے کی طرف سب سے آگے کی طرف اس میں یوریٹر ہوتا ہے یوریٹر کے پیچھے ویجائنا اور ویجائنا کے آخر یعنی لاست کے اوپر اینس ہوتی ہے اور یہ کچھ دوسرے سٹرکچر آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسا کہ یہ یوریٹرائن بلڈ ویزلز ہیں جو یوریٹرس کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں یہاں پہ اوورائن بلڈ ویزلز ہیں جو کہ اووری کو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں یہاں پہ بھی موجود ہوں گی یہاں پہ دوسری طرف بھی موجود ہوں گی اور جو ویجائنا ہے وہ وہ آٹھ سے دس سینٹی میٹر لونگ ہوتی ہے اس کو برت کے نال بھی کہتے ہیں اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کا اگر ہم فنکشن دیکھیں تو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے چار فنکشن ہیں سب سے پہلا کام کہ یہ ایگ کو پروڈیوس کرواتا ہے دوسرا یہ فرٹیلائیشن کرتا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم اور تیسرا اس کا کام ہے ایمبریو کی ڈیویلپمنٹ اور چوتھا کام ہے فیمیل سیکس ہارمونز پیدا کرنا جو کہ فیمیل سیکنڈری سیکس کریکٹرز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور فیمیل ریپروڈکٹیو سائیکل کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدکہ اشدو اللہ الہ الا انتا اسغفرکا و اتوبو الیک